اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد محمد جب دفنانے کے بعد باغریوں گروں نے آپ کے جسٹ کو نکالا اور اسی مقام سے آپ کو نکال کر کے آپ کے جسم کو باہر لٹکا دیا گیا اور تاریخ لٹتی ہے کہ چھ سال تک آپ کا لاشا اس طریقے سے لٹکا رہا کہ زیارت کے جملے ہیں سلام ہو شہید پر کہ جس کا لاشا اس طریقے سے لٹکا رہا کہ جس لاشے کے اوپر مکڑیوں نے اپنا جالا بنا دیا کہ اس سید زادے کی اس امام زادے کی توہین نہ ہو بے حرمتی نہ ہو یہ موجود ہے اس وقت ذریعے پہ حضرت زیادہ شہید کی جو کہ ہلا میں واقع ہے اس کے بیان جو ہے مطابق جو ہے میں نے بیان کیا اسی مقام پہ ان کو پہلے دفن کیا گیا تھا البتہ اس مقام پہ ان کی فیلحال جسٹ خاکی موجود نہیں ہے اور یہ جو ان کی قبر ہے وہ اسی بنا پہ بنائی گئی کہ قبر اعزازی کی طور پہ کہ اسی مقام پہ ان نے جو ہے پہلے دفن کیا گیا تھا اور ابھی بھی اس جگہ پہ جو ہے ان کی قبر موجود ہے جب مومنین یہاں زیادہ کی لئے آتے ہیں علی جائے زیارت کی نیت سے نماز پڑھتے ہیں اور اس مقام پہ مومنین آکے اپنے عبادت مشغول دیتے ہیں حضرت شہید کی قرمانی کو یاد کرتے ہوئے اس عدد حلق اقدس پہ حاضری دیتے ہیں اس وقت پورا اس کا جو ہے بہت ہی خصورت طریقے سے داخلی سین ہے جس پہ ماربل کا فرش بشایا گیا ہے نقش آرائی کی گئی ہے جو ذریع ہے وہ جو ہے جو ہے زہبی رنگ جسے گولڈن کلر کہتے ہیں اس سے بنائی گئی ہے تابوت موجود ہے اور تابوت پہ جو ہے وہ جو ہے سورہ اعذاب کی آیت لکھے ہوئی ہے بے شک اللہ نے جو ہے حیلِ بیت کو جو ہے ہر نجاست پاک رکھا یہ داخلی حصے میں ایک مختصر مسجد موجود ہے کہ جہاں باہ جبان نماز کے سلسلہ ہوتا ہے ممبر بھی موجود ہے یہی سے جو ہے وہ ذریع کے نیچے جو ہے ذریع کے اوپر جو ہے گمبت ہے گمبت کے بالکل سائے تلے ذریع ہے جو میں نے بتائی آپ کو اس کی ساری خصوصیات انشاءاللہ خدا آپ کو اس زیارت پہ آنا یہاں زیارت کرنا ان مقامات مقدسہ پہ آنا نصیب فرمائے آمین رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ اس وقت یہ جو ہے بھار کا جو ہے کاروان جو کراچی سے آیا ہوا ہے کاروانی صاحب حسین ہم اس کے ساتھ اس زیارتی سلسلے میں موجود ہیں السلام علیکم حضرت شہید آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھار کا حصہ ہے اور اس حصے میں زیارت حضرت شہید دیواروں پر لکھی ہوئی ہے کندار آئی کی ہوئی ہے یہاں سے جو ہے پورا سہن ہے اور سہن میں جو ہے ایک جو ہے وہ جملہ لکھایا جاتا سلام علیکم حضرت شہید یہاں پہ جو ہے پورا یہاں سے سہن ہے اور یہاں سے سام ہے گھمبت نظر آتی ہے گھمبت کمت آ رہے ہیں اور یہاں کے مینار ہیں تو پورے سہن جو ہے اس وقت نے کہوہ من ہے کہ یہاں کہوہ جو ہے وہ غائرین کے لئے رکھا جاتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی زیارت پہ دعا مجھا دکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم